بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین میں ہوں آپ کے سامنے قاسب جزدانی اور آج آپ کی خدمت میں مجدنی کے نقصانات بیان کرنے ہیں کہ آج اس بیماری میں بہت سے جوان مقتلہ ہیں اور رجوع کیا جاتا ہے تو امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا یہی سوال مجدنی کے بارے میں وہ حضرت نے فرمایا اسم عظیم نحلہو انہو فی کتاب یہ بہت بڑا گناہ ہے جس کو خدا عنہ نے اپنی کتاب میں منع فرمایا ہے پوچھا گیا کس آیہ میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آیہ میں اس کے علاوہ جو راستہ اختیار کرے گا تو وہ تجاوز کرنے والا ہے سورہ مومنون آئے نمبر سات یعنی کیا کہ کچھ راستے پروردگار عالم نے جنسی لذت کے لئے بیان کیے اوپر والی آیات میں تو جو جو اس سے ہٹ گئے ہیں چاہے وہ زنا اپنے ساتھ کرے یا کسی اور کے ساتھ کرے تو وہ اس نے تجاوز کیا ہے اور ایک طرح کی زیادتی کی ہے اس طرح امام علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایک روایت ہوئی ہے کہ ایک شخص اس نامشروع کام میں مبتلا ہوا اس نے یہ بنا کیا تو امام علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو امام علیہ السلام نے کہا کہ اس کے ہاتھوں پر اتنے کوڑے مارے کہ اس کے ہاتھ سرخ ہو جائیں اس کے بعد امام علیہ السلام نے اس کے بارے میں پوچھا کہ آیا یہ شادی شدہ ہے یہ کمارہ ہے تو مشخص ہوا کہ یہ کمارہ ہے ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی تو امام علیہ السلام نے اس کو شادی کا حکم دیا لیکن اس نے کہا کہ میں غریب ہوں میں فقیر ہوں شادی نہیں کر سکتا تو امام علیہ السلام نے اس کی شادی بھی کروائی اور اس کا حق میں بیت المال سے ادا کیا یعنی اگر کتنا خوبصورت ہو کہ آج کی جو ہمارے اسلامی حکمران ہیں بجائے اس کے کہ وہ گناہ پھلائیں برائی کو عام کریں فہاشی کو عام کریں اس طرح کے کام کریں کہ نوجوانوں کی شادیاں کروا دیں یہ حضرت علیہ السلام کی ایک طرح کی کیا ہے صیرت ہے ایک طرح کی بہترین کام ہے کہ گناہ کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے شادی والا کام انجام دیا اس طرح ایک شخص امام جعر صادق علیہ السلام اس نامشروع عمل کے بارے میں اس سوال کرتا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے جو اس گندے کام میں مرتقب ہوا ہے اس میں کیا کرنا چاہیے جیسے اس نے خود اپنے ساتھ شادی کی ہے یعنی یہ برا کام کرتا ہے ایسا ہی ہے جیسے اس نے خود اپنے ساتھ شادی کی ہے اگر مجھے پتہ چل جائے کہ فلان شخص مبتلا ہوا ہے تو میں اس کے ساتھ کھانا نہیں کھوں گا اس کے علاوہ اس کے طبعی نقصانات ہیں بہت سارے لوگ جو انہیں بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں جنسی حوالے سے حتی اتنی سخت نشہ ہے کہ شادی کے بعد بہت سارے ایسے مریضہ ہیں جو مبتلا ہیں اور اس کو چھوڑ نہیں پا رہے یعنی جیسے دوسری چیزیں ہیں مثال طور پر چرس ہے بھنگ ہے اس سے بھی یہ سخت ایک طرح کا نشہ ہوتا ہے اگر کوئی انسان مبتلا ہو جائے تو ایک جس کا نقصان ہے وہ کیا ہے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے غزہ کی طرف ملان مثلا اشتہامی کمی آ جاتی ہے غزہ کھانے کو جی نہیں چاہتا اس طرح اخلاق کے حوالے سے مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے ساس میں تنگی دمہ کی مریض اس طرح کی مشکلات ہوتی ہیں اس طرح جو حاسمے کا سسٹم ہے اس کیوں پر تاثیر ہوتی ہے حسادت غم قدورت اس طرح کی جو بیماری آتی ہیں انسان کو شدید نفسیاتی اور آسابی یعنی ایک طرح کہ اس کے سعودہ کا غلبہ ہو جاتا ہے بہت سارے گندے خیالات زینی مریض ہو جاتا ہے ایک طرح کا اس طرح کا اس کا نقصان ہوتا ہے وہ تلہائی پسند ہو جاتا ہے اور اس کے اندر کمخونی پیدا ہوتی ہے اور جسمانی اور روحانی قوت میں کیا آتی ہے خرابی ہوتی ہے سر چکرانا کانوں میں آواز پیدا ہونا جیسے کانوں کی بیرمناٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ کمر میں درد ہوتا ہے کمزوری ہوتی ہے اور سستی اس طرح آلہ تناسل کا ٹیڑا ہو جانا اور کئی مشکلات ہیں جو ان مریضوں کو پیش آتی ہیں اور ان کا علاج بہت سخت ہوتا ہے جو مریض بھی مطلع ہوتے ہیں ان کا علاج آسان نہیں ہوتا اور ایسا ایسا اس کو چرسے بعد اس کو محسوس ہو جاتا ہے اور حتی شادی کے بعد اولاد کی مشکل بھی بہت دفع پیش آتی ہے تو چونکہ اس کام کا رابطہ ہوا سے پنجگانہ سے ہوتا ہے خاص طور پر آنکھوں کے ساتھ اور کانوں کے اوپر اچھی طرح سے اس کی بہت زیادہ تحسیہ ہوتی ہے جس کی بہت سے کان بھی کمزور ہو جاتے ہیں آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں اور پہلے از پر چکا ہوں کہ یہ ایک طرح کا نشہ ہوتا ہے کہ جس کو دور کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو ماہ رمضان کا مہینہ ہے ہمیں توبہ کرنی چاہئے گناہوں سے آہستہ آہستہ پروردگار علم سے دعا ہے کہ پروردگار علم ہمیں علم کے ساتھ عمل اور عمال کو اخلاص کے ساتھ بجال آنے کی توفیق عطاف فرما اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد